لاہور نیس فٹا فٹ آپ نے جانی خبر آپ کو دیں ہائی کورٹ کے حکم پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آپریشن ہال روڈ سے بیس بڑے اور دس چھوٹے سائن بوٹس اتار دیا گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے آپریشن کیا ہے تمام بڑے اور چھوٹے بینرز اتار دیا گئے ہیں بات کر لیتے ہیں امران ملک سے امران ملک اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا ہال روڈ سے بیس بڑے اور دس چھوٹے بینرز جو ہیں وہ اتار دیا گئے ہیں ہائی کورٹ کے جانب سے حکم جاری کیا گیا تھا مل روڈ کو موڈل روڈ بنانے کے لیے اور وہاں سے تمام ایسی امرتیں جو کہ ڈھکی ہیں بینرز سے وہ تمام بینرز اتار دیا جائیں اور ایک ہی سائز کے بینرز آویزہ کیے جائیں تاکہ پاکستانی اور لاہور کی جو ثقافتی امرتیں ہیں وہ نمائع نظر آسکیں ہائی کورٹ کے حکم پر میٹرپولیٹن کارپوریشن کے جانب سے آپریشن کیا گیا ہے بیس بڑے اور دس چھوٹے بینرز ہال روڈ سے اتار دیا گئے ہیں بات کر لیتے ہیں امران ملک سے امران بتائیے گا ہار روڈ پر لگے بڑے سائن بل بوڈ جو ہیں وہ اتارنے کا آغاز کر دیا گیا ہے ایک سی سیٹی سبتر ویڈر کو ایمو ریگولیشن زبہر ویٹوز مگرانی کر رہے ہیں یہ بوڈ اتارنے کے لیے بھاری مشینری کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اپریشن میں زلین تظامی ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن زیادہ دونوں اور پولیس کے ملازمین شامل ہیں جبکہ ڈی سی لاہور کا اپٹرنٹ ریٹائیڈز والوں لاکھ اپریشن کی ریکورٹ لمحوں کا لمحہ لے رہے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے بیوڈیفیشن آف لاہور کا معاملہ ہے اور ہارل روڈ کو مارڈر روڈ بنانا ہے اس والے سے بل گوڈ اتارنے کا کام بلا تفریق جا رہی ہے ترجمان زلین تظامیہ کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت ہارل روڈ کے تمام تار گوڈ جو ہے وہ اتار نہیں جائیں گے کیونکہ تاریخی مارڈر کا حسن جو ہے وہ دوبارہ لے کر اب واپس آنا ہے اور تمام تاریخی مارڈر پر تذین و رائش کا بھی کام جا رہی ہے اور مارڈر پر بھی تذین و رائش کا کام جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا امران ملے